اسلام علیکم میں ہوں ام مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں ام مریم اوفیشل چونکہ میرا تعلق ایڈوکیشن فیلڈ سے ہے اور میں ایک ایڈوکیشنل انسٹیٹوشن میں کام کرتی ہوں تو آج میں ایک کلاس میں گئی سیکنڈیر کے کلاس پری میڈیکل میں تو وہاں پہ جس تری سٹوڈنٹس پریزنٹ تھیں اور ریسٹ آف دن دے آل وار آن لیو جب میں نے ریزن پوچھی تو پتا چلا انہوں نے ایمپورمنٹ ایگزام میں دیا تھا جس کا آج ریزلٹ آناؤنس ہوا ہے اور اسی کی وجہ سے وہ سب کی سب ڈسٹرب ہوئی ہیں منٹلی اور وہ آج کلاس میں پریزنٹ نہیں ہیں اور جو تری سٹوڈنٹس وہاں پہ پریزنٹ تھیں جب ان سے ریزن پوچھی گئی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے مارکس اتنے اچھے نہیں ہیں یا ہماری پرسنٹیج اتنے اچھی نہیں ہے کہ ہم کسی گورنمنٹ میڈیکل کالج میں ایڈمیشن لے سکیں ہم ڈاکٹر بننا چاہتی تھیں that is the only reason کہ ہم ری اپیئر بھی ہوئی ایگزام میں پھر بھی ہمارے ایمپورمنٹ ایگزام میں بھی اتنے اچھا ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوا تو میں وہاں کھڑی رہی ہو کافی دیر تک میں نے ان بچوں کو کاؤنسل کیا and i was thinking on that کیا پیرنٹس اتنا پریشر کیوں بیلٹ کرتے ہیں اپنے بچوں پر یہ وہ معصوم سی بچیاں جن کو جینے کا حق ہے کیا وہ صرف دنیا میں ڈاکٹر بننے کے لئے آئی ہیں کیا ڈاکٹر بننے کے علاوہ کوئی اور پروفیشن نہیں ہے اور اگر یہ بچیاں اسی ایج میں اس پریشر کی وجہ سے فیزیکلی اور منٹلی پوری طرح سے ان کی ڈیولپمنٹ نہ ہوئی تو یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جا کے ایجسٹ ہو پائیں گی یہ اس پریشر میں سے گزرنے کے بعد یہ اگر ڈاکٹر بن بھی جاتی ہیں تو جس وقت یہ اپنی پریکٹیکل لائف میں جائیں گی تو وہاں یہ ایجسٹ ہو پائیں گی تو میرے سامنے بہت ساری ایسے مثالیں آئیں جو کہ بہت ساری لیڈیز ڈاکٹر بن چکی اور اس کے بعد جب ان کی شادیاں ہوئیں یا اپنی سوشل لائف میں جب وہ گئیں تو وہاں وہ ایجسٹ نہیں ہو پائیں اور تھرو آؤٹ انہوں نے بہت بڑے ڈپریشن سے لڑائی کی اور ڈپریشن میں سے گزر کے انہوں نے وہ زندگی گزارے تو ڈاکٹر ایک بہت بننا بہت اچھا پروفیشن ہے اور ہمارے اس پاکستان میں اور اس سوسائٹی میں اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے کسی حد تک لیکن ابرارڈ میں ایسا نہیں ہے وہاں یہ ایک سیکنڈری پروفیشن سمجھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں سب سے زیادہ اس کو اس لیے اہمیت دی جاتی ہے کیونکہ اس میں ارننگ بہت زیادہ ہے اور جو لوگ سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں یا دوسروں کے بچوں کے ساتھ کمپیٹیشن کرتے ہیں تو اپنے بچوں کے کالیبر اور اپنے بچوں کے انٹرسٹ کو اگنور کرتے ہوئے ان کے اوپر ایک پریشر بلٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کا وہ کزن وہ ڈاکٹر بن گیا ہے فلان کا بچہ ڈاکٹر بن گیا ہے فلان کلیک کا بچہ ڈاکٹر بن گیا تو آپ کیوں نہیں بن سکتے ہیں اور اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بننے کے لئے نہیں کسی اور چیز کے لیے پیدا ہوا ہے اس میں ٹائلنٹ کسی اور چیز کا ہے تو اس لیے سب سے پہلے تو والدین کو اپنے بچوں کو اون کرنا چاہیے اور ان کی منٹل اور فیزیکل ہیلتھ کا بہت خیال اتنا چاہیے اور اگر صرف اور صرف میڈیسن میں ہی جانا ہے یا میڈیکل فیلڈ میں جانا ہے تو اس میں بھی صرف ایم بی بی ایس ہی نہیں ہیں اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں کیونکہ آج اس واقعہ نے مجھے بہت زیادہ تکلیق تھی اور اس پہ میں پہلے بھی سوچتی رہتی تھی اور جس وقت سے میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آئی ہوں اگر بچیاں ایم بی بی ایس کے لیے نہیں جا سکتی تو جائن کے لیے میڈیکل میں اور فیلڈز نہیں ہیں میڈیکل میں اور بھی بہت سارے فیلڈز ہیں نرسنگ کا بہت اچھا فیلڈ ہے نرسنگ میں بھی آپ کو اتنی ہی رسپیکٹ ملتی ہے جتنی میڈیکل میں ملتی ہے اسے پہلے ایک سیکنڈری فیلڈ سمجھا جاتا تھا لیکن آج کل اسے ایکولینٹلی رسپیکٹ دی جاتی ہے اور نرسنگ کے لیے بھی جو بچیاں یا بچے جاتے ہیں وہ ایف ایسی کا ایگزام دے کر جاتے ہیں آرمی میڈیکل کالج کے ثروع نے بہت اچھی جوڈز آفر کی جاتی ہیں اور اگر گورنمنٹ سیکٹر سے بھی وہ فور یز کا یہ نرسنگ کا کورس کر لیتی ہیں تو نرسنگ کی بہت زیادہ شارٹیج ہے اوورال ان کو اپنے ملک میں بھی اور ملک سے باہر بھی بہت جلدی سے جوڈز مل جاتی ہیں اور وہ پرائیویٹ بھی بہت اچھی طرح سے سرف کر سکتی ہیں وہ بھی پیشنٹسی اسی طرح سے کیئر کر سکتی ہیں جیسا کہ ایک ڈاکٹر کر سکتا ہے اور اچھی ارنگ کے ساتھ اپنی فیملی کو بھی رن کر سکتی ہیں اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں فیزیکل تھیرائپی آپ فیزیکل تھیرائپی میں بھی جا سکتے ہیں آپ آپٹی میٹری میں بھی جا سکتے ہیں جو کہ آئی سپیشلسٹ کے ساتھ ہوتا ہے آپ اورڈیالوجی میں بھی جا سکتے ہیں جس میں ناک کان اور گلے کے سپیشلسٹ کے ساتھ آپ عام کر سکتے ہیں لیبارٹری سائنسز میں بھی آپ جا سکتے ہیں انیستیزیا انیستیزیا دینے والے بھی بہت اچھا کماتے ہیں اور اسی طرح سے آپریشن تھیٹر ٹیکنالوجی میں بھی آپ جا سکتے ہیں آئی سی یو ٹیکنالوجی میں بھی جا سکتے ہیں میٹرنری میں بھی آپ جا کے بہت اچھی ارننگ کر سکتے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی آپ اس کی سرویسز پروائیڈ کر سکتے ہیں اور بہت سارے میٹرنری ڈاکٹرز جو ہیں وہ آن لائن بہت اچھی سرویسز دے رہے ہیں جس میں فری لانسنگ پہ بہت اچھا کمائی جا سکتا ہے ہومیوپیتھیک بہت اچھی فیلڈ ہے جس میں آپ بہت اچھے ڈاکٹر بن کے اس میں بھی بہت اچھی سرویسز دے سکتے ہیں پبلک ہیلتھ میں آپ جا سکتے ہیں اور اسی طرح سے ڈی فارمیسی کر کے آپ اپنا بزنس بھی اسٹیابلش کر سکتے ہیں یا اپنے ملک کے اندر یا باہر جا کر بہت اچھی سرویسز حاصل کر سکتے ہیں بائیو میڈیکل آپ کر سکتے ہیں اسی طرح بیس سیکالوجی کر کے بھی آپ گورمنٹ جاپ بھی حاصل کر سکتے ہیں ہاسپٹلز میں بھی جا سکتے ہیں اور اپنی کلینکس کو بھی آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں تو دنیا جو ہے وہ صرف اور صرف ایم بی بی ایس تک کی محدود نہیں ہے یا صرف مین میڈیکل تکھی محدود نہیں ہے اور ایک ہسپیٹل کو رن کرنے کے لیے صرف ڈاکٹرز کی نہیں اور بھی بہت سے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے بہت ساری انسٹرومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے لیوارٹریز کی ضرورت ہوتی ہے میڈیسنز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس لیے میڈیکل کے تمام در فیلڈز میں جا کے اگر آپ صرف ارن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بہت سارے باقی بھی پروفیشنز ایسے ہیں اس میں آپ بہت اچھا ارن کر سکتے ہیں اور ضرور نہیں ہے ڈاکٹر بن کی آپ کامیاب ہوں بہت سارے ایسے ڈاکٹرز بھی دیکھیں گے ہیں جو اپنی پریکٹیکل لائف میں ناکام ہوتے ہیں جو کہ ایکنومکلی بھی سٹرونگ نہیں ہو پاتے ہیں لیکن کہ رزق تو اللہ تعالی نے دینا ہے اور جو کام آپ دل سے نہیں کر رہے ہوتے definitely آپ وہاں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے آپ کسی اور فیلڈ میں بھی جا کے بہت اچھا کما سکتے ہیں آپ آرمی میں جا سکتے ہیں آپ civil services میں جا سکتے ہیں آپ پولیس میں جا سکتے ہیں آپ اپنا business establish کر سکتے ہیں اور ہمیشہ اپنے بچوں کو یہ تربیت دیں کہ سب سے پہلے وہ business establish کریں نوکری کر کے تو ہمیشہ ہی extension میں رہیں گے اپنے business میں جتنی growth ہے اتنی نوکری میں کبھی بھی نہیں ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آج کل teaching field جو ہے اس میں کوئی economical strong نہیں ہوتا یا اتنی ending نہیں ہے teaching field کا بھی بہت زیادہ سکو بڑھ چکا ہے جو academy کا یہاں آج کل you know fashion ایک آگیا ہے جس میں evening میں private coaching ہے اور جو science subjects even arts کے جو subjects ہیں ان کی بھی coaching کر کے لوگ بہت زیادہ amount کما لیتے ہیں اور online بھی teaching کی جا سکتی ہے اس سے بہت اچھی amount کمائی جا سکتی ہے content writing کی جا سکتی ہے اور اس کے علاوہ graphic designing ہے website building ہے app building ہے اس طرح کی skills اپنے بچوں کو سکھائیں اور انہیں independent بنائیں اور جس بھی وہ field میں جاتے ہیں وہاں انہیں کہیں کہ وہاں وہ اپنی distinction پیدا کریں اس کو بہت شوق سے پڑھیں جس بھی field میں جائیں گے اور اگر ان کی skills ان کے concepts بہت اچھی طرح سے clear ہوں گے تو کہیں بھی جا کے وہ بہت اچھی job دے سکتے ہیں اچھی طرح سے earning کر سکتے ہیں society میں اپنے skills کو آگے provide کر کے بہت اچھی services provide کر کے economically strong ہو سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اگر ان کے اندر خدمت خلق کا جذبہ ہو تو وہ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں تو اس ویڈیو کو میں علامہ اقبال کے کلام کے ساتھ اختتام اس ویڈیو کا کرنا چاہوں گی اور وہ ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں ابھی عشقے امتہاں اور بھی ہیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں تہی زندگی سے نہیں یہ فضائیں یہاں سینکڑوں کاروان اور بھی ہیں کناعت نہ کر عالم رنگو بو پر کناعت نہ کر عالم رنگو بو پر چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم اگر کھو گیا ایک نشے من تو کیا غم مقامات آہو فغان اور بھی ہیں تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں اسی روز و شب میں اُلج کر نہ رہ جا کسی روز و شب میں اُلج کر نہ رہ جا کہ تیرے زماؤ مقام اور بھی ہیں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں یہاں اب میرے رازدہ اور بھی ہیں سلام موسیقا